پاکستان شو بس کو خیر آباد کہنے والی سابقہ ادھاکارہ نور بخاری نے مائرہ خان کو اللہ کی جانب لوٹ جانے کا مشورہ دیا مائرہ خان نے حال ہی میں ایک پوڈکاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ وہ گزشتہ چھ برس سے شدید ذہنی تناؤ کا شکار ہیں اور اس کے لیے عدویات بھی لے رہی ہیں مائرہ خان کا یہ ویڈیو کلپ وائرل ہوا تو اس پر تفسرہ کرتے ہوئے نور بخاری نے ادھاکارہ کو مشورہ دیا اور لکھا کہ اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ جب آپ اس قسم کی احساسات کو محسوس کریں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی روح کو اللہ تعالی سے جڑنے کی ضرورت ہے یہی وقت ہے اس کی پکار سننے کا اور اپنا راستہ بدلنے کا اللہ آپ کی تکلیف کو کم کرے سوشل میڈیا سارفین نے نور کی پوسٹ پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا کچھ سارفین نے تنقید کرتے ہوئے ڈپریشن کو بیماری اور اس کے علاج کی اہمیت و جاگر کی جبکہ دیگر سارفین نے نور بخاری کے مشورے کو سراہا سارفین نے کہا کہ دیگر جسمانی بیماریوں کی طرح ذہنی تناؤ بھی سنجیدہ بیماری ہے جس کا علاج نہ ہو تو انسان خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے جبکہ کچھ سارفین نے انہیں سوشل میڈیا سے دوری اختیار کرنے کا مشورہ بھی دیا اور کہا کہ ہر بار دین کا لبادہ اوڑ کر کسی نہ کسی کو تنقید کا نشانہ بناتی رہتی ہے بہتر ہے سوشل میڈیا سے دور رہیں سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے شدید تنقید کے بعد نور بخاری نے انسٹاگرام پر ایک سٹوری پوسٹ کی اور لکھا شفا بے شک اللہ کی جانب سے ہے میں ماہرہ کے احساسات کو محسوس کر سکتی ہوں کیونکہ میں خود بھی ذہنی تناؤ کا شکار رہ چکی ہوں لیکن صرف اللہ ہی ہے جو کسی بھی بیماری میں شفا نصیب کرتا ہے انہوں نے لکھا میں نے اپنا سکون اس کے ذکر میں پایا یہ ایک مصبت یاد دہانی ہے لیکن ہر کوئی مجھے ذہنی تناؤ کے بجائے اللہ پر کامل یقین رکھنے پر جاہل کہہ رہا ہے اور کہاں ہے آپ کا توقع کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے جو شفا نصیب کرے اگر اس یقین پر میں جاہل ہوں تو جاہل ہی ٹھیک ہوں اس سے قبل مائرہ خان نے انٹرویو کے دوران انکشاف کیا کہ وہ مینک ڈپریشن میں مبتلا ہیں انہوں نے بتایا کہ فلم رئیس کے ریلیز ہونے اور انبیر کپور کے ساتھ تصویر وائرل ہونے کے بعد سے اداکارہ کو سرحد کی دونوں جانب سے ٹرول کرنے کے علاوہ دھمکیاں بھی دی گئیں اور تنکیر کا نشانہ بنایا گیا مائرہ خان نے بتایا کہ یہی وہ وقت تھا جب ان کی حالت کافی خراب ہو گئی انہیں پینک اٹیکس آنے لگے اور وہ بے ہوش ہو جاتی تھی اس کے بعد انہوں نے اپنا علاج کروایا اداکارہ تقریباً سات سال سے اس بیماری سے لڑ رہی ہیں انہوں نے کہا وہ جانتی ہیں کہ یہ خبر بن جائے گی لیکن وہ اس بارے میں اس لیے بات کر رہی ہیں تاکہ لوگ جان سکیں کہ چیزیں وقت کے ساتھ بہتر ہو سکتی ہیں